ایک نرس نے غلط انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے اس بچے کا دماغ جو ہے ڈیمیج ہو گیا اس کے جو پاؤں ہیں پاؤںوں سے محضور ہو گیا ماں باپ سننا چاہتے تھے اس کے موہ سے ماں باپ کا لفظ وہ بچہ ذہنی طور پر اب ٹھیک نہیں ہے نمونیا چس انفیکشن ہوا تھا پتہ نہیں اس کو کون سا انجیکشن لگایا کہ انجیکشن لگتے ساتھ ہی اس کی جو زبان تھی وہ اس طرح سے اوپر لگ گئی اور اس کی ممہ نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا پہلا بچہ ہے آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے اب اس نے اس کو پکڑا اور اس کو اٹھایا تو نہ اس کو سانس آ رہی تھی اور نہ ہی اس کو نہ اس کا دل چل رہا تھا اور وینٹی لیٹر کا کہہ کے وہاں سے بھاگ گئی اس کو شیخ زید لے گئے انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کا برین ڈیمیج ہو گیا اور یہ جو انجیکشن اس کو لگا ہے یہ اس کے مطابق بلکل بھی نہیں تھا ڈوکٹرز کے پاس لے کے جاتی ہوں ڈوکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ازمائش بھی اور یہ انکنٹرول ہو گیا اس کے دماغ ڈیر سال سے بچیوں کو سنبھال رہے ہیں اسی طرح سے اس کو نالی لگی رہتی ہے ہر رات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ بلکل نہیں سوتا آپ کے دیکھتے ہوئے یہ پانچ منٹ بعد ہمیں یہ اس کی نالی ساپ کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح سے ہم ساری رات میں چار بجے تک جاگتا ہوں اور اس کے اوپر بیٹھتا ہوں اور اس کی نالی ساپ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد چار بجے میں اپنی وائف کو جگا دیتا ہوں اور ان کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ابھی پریکٹس سے روکا بھی نہیں ہے وہ اپنی جوٹ پہ سٹل ہے ہیلتھ کیئر کمیشن نے کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ ادارے بنتے کیوں ہیں پرائیویڈ ہسپتالوں میں کس طرح جو اتائی ڈاکٹرز ہیں ہائیڈ کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگر وہ بچے کو غلط انجیکشن لگا دے ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلا جاتا ہے اکثر اوقات آپ لوگ واقعہ سنتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک محصوم سا بچہ ہے جس کی عمر صرف اور صرف ابھی ڈیر سے دو سال ہے ایک نرس نے غلط انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے اس بچے کا دماغ جو ہے ڈیمیج ہو گیا اس کے جو پاؤں ہیں پاؤں سے مذہور ہو گیا اس وقت جس تکلیف میں وہ بچہ گزر ہے بچہ تو عذیت میں گزر ہے اور اس کے ماں باب جس قدر عذیت میں گزر ہے پہلا بچہ تھا ان کا اور جس کے ساتھ یہ تکلیف سے منظر آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میرا سچ میں وہ سینہ پھٹ رہا ہے کہ جس بچے کا ماں باب سننا چاہتے تھے اس کے مجھ سے ماں باب کا لفظ وہ بچہ ذہنی طور پر اب ٹھیک نہیں ہے اس کے ٹھیک نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف ایک اتائی نرس کی وجہ سے ہوا ہے جو ہمارے پرائیویٹ ہسپتالوں نے صرف پیسو کا ایک ذریعہ بنائے باقی کہانی کیا ہے میں ان سے جانتا ہوں یہ ہسپیٹل کون سے ہے وقوع کیا ہوا تھا کہ بچے کو آپ کو ہسپیٹل لے کے جانا پڑا اتنے چھوٹے انڈیس ہسپیٹل میں ایک دن کے لیے انہوں نے اس کو ایڈمیٹ کر لیا بچے کو ہوا کیا تھا نمونیا چس انفیکشن ہوا تھا انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا اور اس کے بعد دوسرے دن چھوٹی دے دی کہ آپ کے بچے کی ریپورٹس کلیر ہیں آپ اس کو لے جائیں گھر میں یہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ فولو آپ ایک انجیکشن کے لیے کل آ کے لگوالے جگہ لہذا ہم ایک دن دوبارہ جاتے ہیں انجیکشن لگوانے کے لیے میری وائف اوپر جاتی ہے جہاں پہ صرف گلز جا سکتی ہیں لڑکیاں جا سکتی ہیں وہاں پہ مردوں کو جانے کی ازادت نہیں ہے اور وہ نرس ایک مطلب نیچے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اس کو نرس کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس کو انجیکشن لگا دے پہلے یہ بچہ وارڈ میں رہا وہ نرس اس کو گائنی وارڈ میں لے گئی اور اس نے پتہ نہیں اس کو کون سا انجیکشن لگایا کہ انجیکشن لگتے ساتھ ہی اس کی جو زبان تھی اس طرح سے اوپر لگ گئی اور اس کی ماما نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا پہلا بچہ ہے آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ بیس رو رہا ہے اس کو انجیکشن لگا ہے وہ اس لیے رو رہا ہے اس نے دوبارہ پھر اس کو پانچ دس منٹ ہلایا اور کہا کہ اس کو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ اب بھی ڈاکٹر ہمارے راؤنڈ پہ ہیں تو اب بھی آ جاتے ہیں آپ بے فکر نہیں کچھ نہیں ہوا تو اسی طرح سے بیس پچیس منٹ گزر گئے اور پھر یہ خود ہی اس کو جب اس نے اس کو پکڑا اور اس کو اٹھایا تو نہ اس کو سانس آ رہی تھی اور نہ ہی اس کو نہ اس کا دل چل رہا تھا یہ بھاکے ان کے ایمرجنسی میں لے کے گئی ہے جہاں پہ ڈاکٹر نبیلا سہر ملی اس نے بچے کو پکڑا اور ساتھ ہی میری وائف سے پیپر لے لیے جس پہ انجیکشن لکھا ہوا تھا جو بھی ان کے انڈیس ہسپیٹر کے پیپر تھے اس نے پکڑا اس کا سی پی آر کیا اس کو سانس پھر بھی نہ آیا اس کے موں میں ایمبو بیگ لگایا جس سے ہاتھ سے سانس دیتے ہیں اور ایمبولنس ب میری وائف کے ساتھ اور چلٹن ہسپیٹر لے گئی اور وہاں پہ خود ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پیپر بناتی رہی مطلب ان کو کچھ لکھنے نہیں دیا کہ بچہ یہ کدھر سے آیا اور کہاں سے آیا اس کو کیا مسئلہ ہے وہ ہمارے ساتھ اس لیے گئی اس کے بعد وہاں سے وہ یہ بچے کو رکھ کے کہتی ہے کہ میں وینٹی لیٹر کا آپ کے لیے ریج کرلوں گی یہ تو اس کو کچھ نہیں ہوا یہ تو صحیح ہو جائے گا شام تک صبح تک یا ایک ہفتے تک ٹھیک ہو جائے گا اور وینٹی ل وینٹی لیٹر کا کہہ گئی وہاں سے بھاگی پھر یہ وہاں پہ وینٹی لیٹر نہیں ملا ہم اس کو شیخ زید لے گئے وہاں پہ یہ تقریباً بائیس دن وینٹی لیٹر پہ اسی طرح سے رہا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ انہوں نے اس کے ٹیسٹ کے لیے سنیے نہ لگائی ہو یہاں تک کہ اس کے سر میں بھی سنیے لگائی گی تھی کیونکہ یہ اتنا ڈر رہا تھا تھوڑا سا یہ جب ہوش میں آیا یہ اتنا ڈر رہا تھا کہ اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مطلب مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے بھی اس کے بعد بائیس دن وینٹی لیٹر رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کا برین ڈیمیج ہو گیا اور یہ جو انجیکشن اس کو لگا ہے یہ اس کے مطابق بلکل بھی نہیں تھا اس کے بعد جہاں پہ ہم انڈس ہسپیٹل لے کے گئے ہیں کہ اس کو اب آپ ایڈمیٹ کریں اور اس کو ہم ٹھیک کر کے دیں ہم اس بچے کو کیسے گھر میں رکھیں یہ آئی سی او کا مریض ہے اس کو ہم گھر میں کیسے رکھیں چار نرس اس کو نہیں سنبھال پائیں انہوں نے کہا آپ خود سنبھالیں ہم سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا اور وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹاپ اس قابل ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہم نے کہا ہمارے پیپر تو دیں جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انجیکشن یہاں سے کون سا ل لگا ہے کیا ہے کیا نہیں میں نے علاج کرونا ہے مجھے پتہ تو چلے کہ آگے کون سا انجیکشن لگا ہے اس کو وہ کہتی ہے وہ نرس کے پاس تھی وہ نرس لے کے بھاگی ہوئی ہے ہمیں خود نہیں پتا وہ نرسی بھاگی نرسی بھاگی ہوئی ہے ایک تو نرس نے یہ کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس کو اپنے ہسپیٹل سے نکال کے انڈس ہسپیٹل سے نکال کے چلڈن ہسپیٹل چلی گی وہاں پہ چھوڑ کے بھاگی تاکہ ہمارے انڈس ہس ہسپیٹل کا نام خراب نہ ہو اور اب بھی تک تب سے میں نے یہ اس کا کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں کیا ہوا ہے ایک سمپل سا کیس ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری نرس بھاگی اس وقوعے کے بعد اور ڈاکٹر نے ریزائن کر دیا اس لیے ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی کیونکہ ہم انکوائری اگر ہسپیٹل انکوائری کرتا تو یہ لوگ موجود ہوتے تو انکوائری کرتا تو ڈیڑھ سال سے اسی طرح سے ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں انہوں نے اس اسی طرح سے دس بریشٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں لوگوں سے زکاة کے پیسے جو لیتے ہیں ان کے مطلب لوگوں سے یہ کہہ کے یہ پیسے لیتے ہیں کہ ہم علاج کروہ رہے ہیں اور یہ ہی زکاة کے پیسے لے لے کے ہم یہ اسی بچے کے خلاف یہ کیس لڑ رہے ہیں اور کیس لڑ نہیں رہے اس کو اتنا زلیل کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم جاتے ہیں دس بکیل ہائر کیوں میں کبھی ایک آتا ہے کبھی دو آتے ہیں کبھی کسی کا کوئی معموف ہوت ہو جاتا ہے اسی طرح سے اور ہیلتھ کیئر کمی جو ہے وہ بھی اس پہ کچھ نہیں کر سکتا اب ڈیر سال سے بچیوں کو سنبھال رہے ہیں اسی حالت میں بچے کو یہ نالی لگی رہتی ہے ہر وقت پہ اسی طرح سے اس کو نالی لگی رہتی ہے انجی چینج کروانی ہوتی ہے یہ نالی ہر مہینے میں ایک بار چینج کروانی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سانس بلکل بند ہو جاتا ہے یا ایسیو کا مریض ہے لیکن یہ نہ تو یہ سرکاری ہوسپیٹل میں جا سکتا ہے کیونکہ ہر جگہ وہاں پہ یہ مشین نہیں لگتی اور اس کی وہاں پہ طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہمیں اور مسائل اس کے اور مسئلے حل ہونے پڑتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کو ڈیر سال سے لے کے چل رہے ہیں ہر مہینے جو میرے پہ ایک لاکھ کرزہ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں جو کماتا ہوں میں اس پہ لگاتا ہوں باقی جو میرے گھر کا سرکٹ ہے وہ میں ادھر ادھر سے پکڑ کے گھر رہوں بتا رہے تھے آپ کے رات بچہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پوری پوری رات نہیں سوتا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ ہر روز ہر رات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ بلکل نہیں سوتا آپ کے دیکھتے ہوئے یہ پانچ منٹ بعد ہمیں یہ اس کی نالی صاف کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح سے ہم ساری رات میں چار بجے تک جاگتا ہوں اور اس کے اوپر بیٹھتا ہوں اور اس کی نالی صاف کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد چار بجے میں اپنی وائف کو جگا دیتا ہوں اور پھر وہ اس کے بعد بیٹھتی ہے اور اگر کسی طرح ہماری آدھا گھنٹہ بھی آنکھ لگ جائے کہ ہمیں پتہ نہ چلا ہو اچانک ایک دو دفعہ ایسے ہوا تو یہ اس کا مطلب ہونٹ بھی ہونٹ نیلے ہو گئے اور یہ سارا جو ہے اس کی نالی جو ہے وہ ساری پانی سے بھر گئی اور ہم نے جلدی جلدی سے اس کو الٹا کیا اس طرح سے بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلا بچہ تھا والدین کی بری خواہش ہوتی ہے بری خواہشات تھی نرس نے ساری کے ساری خواہشات بھی چھین لی سارے خواب بھی آپ کے توڑ دیئے اور اس کے بعد آپ کو نظر بھی نہیں ہے نہیں انہوں نے نرس سے پوچھا نہیں میں انہیں کہتی رہی ہوں کہ میرے بچے کو دیکھو میرے بچے کو کیا ہوا اس نے کہا تمہارا پہلا بچہ ہے تو تم اس لیے کہا رہی ہو آدھر گھنٹے بعد میں اپنے بچے کو لے کے نیچے جب گئی ہوں ڈاکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر نبیلا کے پاس اس نے ڈیڑھ گھنٹہ اندر شامیر کو رکھا ہے میں نے باہر اسے کہا بھی ہے کہ نرس کی گفرت اس نے کہا نہیں نہیں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آج ڈیڑھ سال ہو گ ہے میرا بچہ بالکل عذیت میں اور تکلیف میں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف میں اس سے اس کے موشن یہ دماغ سے انکنٹرول ہو گیا کہ اسے کسی چیز کا نہیں پتا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ازمائش بھی اور یہ انکنٹرول ہو گیا اس کے دماغ اب یہ انڈس اپنے ماں باب کو پیس چانتا بھی نہیں اسے کسی چیز کا نہیں پتا ہر ٹائم عذیت میں فیٹسو سے ہوتے ہیں دماغ والے ڈاکٹر نظیر ملک کے پاس لے جاتے ہیں ہر جگہ پھر اسے فیزیو کی بھی ضرورت اسے ہر چیز کی ضرورت ہے اس کو ہسپیٹل کی ضرورت ہے اس ٹائم اس کی نالی صاحب ہونے والی ہے لیکن میں اس ٹائم میرے پاس اس دفعہ کچھ پیسے نہیں ہے کہ میں اس کی نالی صاحب کروانے لے کے جاؤں تو اسی طرح سے یہ اب ایک مہینے سے گھر پڑا ہو گا ہے اور سرکاری ہسپیٹل میں بھی ہمیں ہفتہ کا ٹائم دے دیتے ہیں دو ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہا پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے گھر کا سازو سمان بھی آپ بتا رہے تھے سارا بگ گئے میرا کیری ڈپا بگ گیا میری بائیک بگ گئی میرا گھر کا میری ایلی ڈی میرے موبائل میرا سب کچھ بگ چکا ہے میرے پاس اور کچھ نہیں رہا میچنے کے لیے ہوسپیٹل جو ہے ان کے جو عمل ہے یا جو اس کا مالک ہے کہ سر پہ کوئی جو نہیں نہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں عدالت میں تو وہ اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے وکیل پہ جو انڈس والے ہیں جو ڈاکٹرز کے انہوں نے لہتا وکیل کیا ہوگا ہے جو انڈس والے انہوں نے لہتا وکیل کیا ہوگا ہے بس وہ آپس میں وہ کبھی اس کے اوپر کیس کر دیتے ہیں کہ ڈیٹھ سال ہو گیا ہمارے بچے کا کیس کسی کے نتیجے پر نہیں جا رہا آگے سے وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے صحیح ایکشن لگا ہے ان کا جو پریشر ہے وہ جج پہ بھی زیادہ ہے وہ جج کو سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں ویسے کیوں کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جج بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ان کو پھر اگلی ڈیٹھ مل جاتی ہے جو میں جج صاحب سے کہا کہ میں اپنے بچے کے علاج کے لیے یہاں پہ آیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو علاج ہے وہ ہمارا مریض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب وہ کہتے ہیں ہمارا مریض سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بس ہسپیٹلز کو جرمانہ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جب آپ فری ہوں گے تب آپ آگے کیس کریں گے تو پھر اس کے لیے وہ آپ جو ہے نا وہ کر سکیں گے کیس پھر اس کے بعد وہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ انڈرس ہسپیٹل اس کا علاج کروائے اللہ حکمران کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں اگر کوئی سن رہے ہوں کہ ان کے ہو سکتا کہ کان کھول جائیں ہوش کے ناخن پک رہے ہیں جی میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں ابھی تک وہ جو دو ڈاکٹرز ہیں وہ ابھی تک پریکٹس میں لگی ہوئی ہیں ان کے مطلب وہ اپنی جو پہ ویسے ہی جا رہی ہیں آ رہی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی بچہ اس طرح سے مرضور ہو چکا ہے اور ان کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ابھی پریکٹس سے روکا بھی نہیں ہے وہ اپنی جو پہ سٹل ہیں اور انڈس والے بھی اپنے کام پہ سٹل ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کا علاج کروائے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا بیچنے کے لیے میں نے ڈیر سال سے میں اسی شرم سے نہیں آیا میڈیا پہ کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو آگے رکھ کے پیسے مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے ڈیر سال تک میں نے خود سروائیو کیا ہے میرے پاس میرا پچیس تیس لاکھ اپنا تھا جو سب کچھ لگ گیا میرے سے صورت حلاب کے سامنے ساری کی ساری اور شرم کا مقام ہے ان ہسپتالوں کے لیے جنہوں نے صرف لوٹ مان مچائی ہوئی ہے اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلے ہیں اگر ابھی بھی جو عدالتوں میں کیس لگنے ہیں ہیلتھ کیر کمیشن نے کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ ادارے بنتے کیوں ہیں جب لوگوں کو انصاف نہیں ملنا اللہ حافظ ویسے ہمارے ملک کے ادار ہوگا